حضور سیدی غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ایک اپنی مراد اور حاجت مانگے ہم عطا فرمائیں گے فرماتے ہیں ہم دس لوگوں نے اپنی دینی حاجتیں پیشی اور بقیہ تین نے اپنی دنیاوی عوضہ و منصب و مرادیں مانگی جب ان کی یہ حاجتیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے بارے میں فرماتے ہیں ہم ان اہل دین اور ان اہل دنیا سب کی مدد کرتے ہیں چنانتے شیخ عارب اللہ ابو الخیر بشر بن محفوظ بغدادی علیہ رحمت اللہ الحدی فرماتے ہیں اللہ عزب جللہ کی قسم جس نے جو مانگا تھا پایا میں نے یہ مراد چاہی کہ ایسی معرفت یعنی اللہ تعالی کی ایسی پہچان مجھے مل جائے کہ میرے دل میں جو خیال آئے جو واردات ہوں مجھے اس کی تمیز آ جائے کہ یہ جو میرے دل میں خیال آیا یہ اللہ عزب جللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے نہیں ہے مجھے اس بات کی قوت حاصل ہو جائے مجھے یہ معرفت حاصل ہو جائے میں نے یہ حاجت اور یہ نیت اور یہ مراد بارگہ غوثیت میں رکھی آپ فرماتے ہیں میری یہ کیفیت ہوئی کہ جب میں بارگہ غوثیت رضی اللہ تعالی عنہوں میں تھا تو میرے غوثے پاک رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا فوراں ایک نور میرے سینے میں چمکا اس نور کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ آج تک میں اسی نور سے اس بات کی پہچان کر لیتا ہوں کہ میرے دل میں جو خیال آیا یہ خیال حق کہیا باتی لیے بندہ مجبور ہے خاتر پہ ہے قبضہ تیرا یعنی میرے دل پر جو ارادے اور میرے دل پر جو واردات ہوتی ہیں میرے غوث اس پر تیرا قبضہ ہے آپ کو پتہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں سیدنا عسامہ ابن زید سے متعلق ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا بعد میں قلق تھا نبیل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی وہ میری تلوار کے نیچے آیا کلمہ پڑھ دیا پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا تو نبیل اسلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے اندروں وہ کافر تھی ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے ٹھیکنے نبیل اسلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا تو صحابہ نے تو نہیں کہ یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں جی میں نے دل چیر لیا تھا اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا صرف نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاب مقدمہ قائم کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا نبی الاسلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا کم از کم میرا یہ گناہ تو دل جاتا ہوئے ہوئے اسامہ ابن زید اہم منہ نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو حضور کے بچوں کی مانت اور اب ذرا مجھے بتائیں جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں سورہ علی مران کی آید نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غار نبی کو غیب پر متطلاع کرے وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کیا اوپر اطلاع دیتا ہے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ بس تم کہتے ہیں ہم دلوں کے حال جانتے ہیں ہمیں کشف القبور ہوتا ہے وہ ابھی کہانیہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں میں اس کا کچھ حصہ ہے ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا خیبر کے موقع پر نامعلوم تھی لگا وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے آپ میں تم جنتی کہہ رہے ہو اس نے تو مالگ نیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پینا دی گئی ہے اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں تو صحابہ اکرام فوراں گھروں کو لوٹے اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے وہ بھی لا کے مالگ نیمت میں جمع کروایا کہ یہ تم کہتے ہیں ہم دلوں کے حال جانتے ہیں کہانیہ